جی تو دوستو اس مووی میں دو لڑکیاں گھومنے کے لیے کار میں جاتی ہیں مگر ان کے پیچھے ایک ٹرک لگ جاتا ہے جو ان کو مارنا چاہتا تھا اب کیا یہ لڑکیاں خود کو اس ٹرک سے بچا پائیں گی جاننے کے لیے ویڈیو کے انڈ تک بنے رہیے سٹوری کی شروعات میں ہمیں ایک کپل کو دکھایا جاتا ہے جن کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور وہ آدمی گاڑی ٹھیک کر رہا تھا انہیں یہاں پر نیٹورک بھی نہیں مل رہا تھا وہ آدمی روڈ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ گیس اسٹیشن آنر نے اس جگہ کا نام ڈیولز پاس بتایا تھا پھر سین شفٹ ہوتا ہے ایملی اور اس کی دوست لیزلی پر جو ویکیشن کے لیے جا رہی تھی تب ہی راستے میں ان سے ایک لڑکا لفٹ مانگتا ہے مگر یہ اسے لفٹ نہیں دیتی آگے جا کر ان کو دو راستے دکھائی پڑتے ہیں انہیں صحیح راستے کا پتا نہیں تھا تو وہ ان میں سے ایک راستے پر نکل پڑتی ہیں تھوڑا آگے جا کر وہ دیکھتی ہیں کہ ایک ٹرک گاڑی کو لے کر جا رہا تھا یہ گاڑی وہیں تھی جو شروعات والے کپل کے پاس تھی اور وہ ان دونوں کو راستہ نہیں دیتا اور آہستہ آہستہ آگے جا رہا تھا ایملی بھی کچھ دیر کے بعد کوشش کر کے اس ٹرک کو اوور ٹیک کر لیتی ہے جس کے بعد وہ آگے جا کر ایک گیس اسٹیشن پر رکھتے ہیں وہیں پر وہ ٹرک بھی آ جاتا ہے ایملی اس ٹرک ڈرائیور کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتی ہے مگر اسے دیکھنے میں ناکام رہتی ہے ایملی باہر نکل کر فون پر بات کرتی ہے اور وہ ٹرک ڈرائیور اسے دیکھ رہا تھا پٹرول ڈلوانے کے بعد ایملی سے گیس اسٹیشن آنر کہتا ہے کہ آپ کا انجن آئل بھی بہت زیادہ کم ہے تو ایملی کہتی ہے کہ ہم آگے کسی اور اسٹیشن پر انجن آئل پورا کر لیں گے جس کے بعد یہ دونوں آگے بڑھ جاتی ہیں جہاں پیچھے سے وہی ٹرک تیزی کے ساتھ ان کو اوورٹیک کرتا ہے اور واپس سے سپیڈ سلو کر لیتا ہے یہ دیکھ کر ان دونوں کو اس ٹرک ڈرائیور پر غصہ بھی آ رہا تھا لیزلی ٹرک کے پیچھے لکھے نمبر پر کال کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر نیٹورک ہی نہیں تھا اور روڈ بھی اتنی بڑی نہیں تھی تو ایملی کچھ دیر تک ٹرک کے پیچھے چلتی ہے اور پھر اسے اوورٹیک کر جاتی ہے اور لیزلی اس ٹرک ڈرائیور پر کافی غصہ ہوتی ہے وہ ٹرک وہیں پر رک جاتا ہے اور یہ دونوں آگے بڑھ جاتی ہیں کچھ دیر کے بعد پھر سے وہ ٹرک ان کے آگے آ جاتا ہے اور اس بار وہ سلو ہو کر ان کو سائیڈ دینے کی بجائے ٹرک کو ادھری دھر کر کے ان دونوں کو چڑا رہا تھا لیکن ایملی ایک دوسرے راستے سے ہوتے ہوئے اس ٹرک کو اوورٹیک کرتی ہے اس بار وہ ٹرک ان کو ٹکر مارنے کے لیے پیچھے آ رہا تھا مگر ایملی گاڑی بھگا کر ایک ریسٹورنٹ پر پہنچ جاتی ہے جہاں وہ ٹرک بھی پیچھے آ گیا تھا یہاں پر بھی موبائل میں نیٹورک نہیں تھا لیزلی کہتی ہے کہ ہمیں نکلنا چاہیے مگر ایملی کہتی ہے کہ ابھی نہیں جیسے ہی وہ ٹرک یہاں سے نکل جائے گا اس کے بعد ہم جائیں گے کیونکہ یہ دونوں ڈری ہوئی تھی کہ شاید وہ ٹرک والا ان کو مارنا چاہتا ہے تب ہی وہ دیکھتی ہیں کہ وہ ٹرک نکل رہا تھا تو لیزلی بھاگ کر اس ٹرک ڈرائیور کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ ٹرک اس کے پہنچنے سے پہلے چلا گیا تھا جس کے کچھ دیر بعد یہ دونوں یہاں سے نکلتی ہیں آگے انہیں ایک کار دکھائی دیتی ہے جو سلو سلو جا رہی تھی تو یہ دونوں سے اوورٹیک کر کے تھوڑا آگے جاتی ہیں تو انہیں وہاں پر وہی کار ملتی ہے جو شروعات میں انہوں نے اس ٹرک کے پیچھے دیکھی تھی تب ہی ایک آدمی وہاں آ جاتا ہے جیسے یہ دونوں مدد مانگتی ہیں تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اس کار کو یہاں سے ہٹانا ہوگا جس کے لیے ایملی اس کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بہت چکی تھی مگر کار کا سٹیٹنگ لوگ تھا تب ہی وہ آدمی کہتا ہے کہ ایک ٹرک ہماری مدد کے لیے آ رہا ہے یہ دیکھ کر ایملی ڈر جاتی ہے اور وہ ٹرک اس کار کو دھکا مارتے ہوئے ایملی سمیت کافی آگے لے آتا ہے مگر پیچھے سے لیزلی کار لے کر آ جاتی ہے تو ایملی جلدی سے اس کے ساتھ بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتی ہے مگر وہ ٹرک ان کے پیچھے تیزی سے آ رہا تھا اور ایملی کار کو بھگائے جا رہی تھی اور تب ہی ان کی کار کا ٹائر پھٹ جاتا ہے اور وہ ٹرک انہیں بینا کچھ کیے وہاں سے نکل جاتا ہے یہ دونوں ٹائر چینج کرنے لگتی ہیں اور تب ہی لیزلی دیکھتی ہے کہ وہ ٹرک پھر سے ان کی طرف آ رہا ہے یہ دیکھ کر وہ دونوں کافی ڈر جاتی ہیں اور گاڑی کو چھوڑ کے ایک طرف بھاگتی ہیں اور تب ہی ایملی گر کر ایک پتھر سے ٹکرا جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ لیزلی اس کے پاس ہے ہی نہیں اور ساتھ میں اس ٹرک ڈرائیور نے ایملی کی کار کا ٹائر بھی چینج کر دیا تھا بڑا ہی ہیلپنگ نیچر کا کلر ہے خیر لیزلی اسے کہیں نہیں ملتی تو وہ گاڑی لے کر آگے جاتی ہے جہاں کچھ دور آگے وہی ٹرک موجود تھا ایملی گاڑی سے نکل کر لیزلی کو آفازیں دیتی ہے لیکن اس ٹرک میں سے کوئی مومٹ نہیں تھی تب ہی وہ ٹرک تیزی سے ایملی کی طرف بڑھتا ہے یہ دیکھ کر ایملی گاڑی میں بیٹھ کر ایک سائیڈ سے نکل جاتی ہے مگر وہ ٹرک اب بھی اس کے پیچھے تھا جسے چکمہ دے کر ایملی اپنی کار ایک جگہ چھپا دیتی ہے اور وہیں ایک فون بوت سے ہیلپ کے لیے پولیس کو یا گھر پر کال کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ فون کام نہیں کر رہا تھا تو ایملی کار میں ہی سو جاتی ہے اور رات کو یہاں سے نکلنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے اور تب ہی لیزلی آ کر اس کی کار میں بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ایک ٹرک سے لفٹ لے کر یہاں تک پہنچی ہوں اور تب ہی یہ دونوں دیکھتی ہیں کہ وہ ٹرک پھر سے آ کر ان کو ٹکر مار دیتا ہے لیکن یہ بس ایملی کا سپنا تھا اسے ابھی تک لیزلی نہیں ملی تھی ایملی یہاں سے نکلتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے وہ گاڑی بھگاتی ہے مگر گوھر سے دیکھنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ یہ پولیس کی کار ہے جو اور سپیڈنگ کی وجہ سے اس کا پیچھا کر رہی تھی ایملی یہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے ایملی گاڑی روک کر باہر نکل کے اس آفیسر سے مدد مانگتی ہے جیسے ہی وہ ایملی کے پاس آتا ہے تب ہی وہ ٹرک آ کر اس آفیسر کو کچل دیتا ہے یہ دیکھ کر ایملی اور بھی ڈر جاتی ہے اور پولیس کار کے ریڈیو سے پولیس کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ کچھ بول پاتی اس سے پہلے وہ ٹرک واپس سے اس کی طرف آ رہا تھا یہ دیکھ کر ایملی اس پولیس آفیسر کی گن اٹھا لیتی ہے اور وہ ٹرک پولیس کار کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے ایملی بھی وہاں سے نکلتی ہے اب اس کی کار میں پیٹرول ختم ہو رہا تھا مگر خوش قسمتی سے کچھ آگے جا کر اسے ایک گیس اسٹیشن مل جاتا ہے ایملی یہاں پر فون بوت سے پولیس کو کال کر کے سارا معاملہ سمجھاتی ہے مگر اتنے میں وہ ٹرک آ کر اس فون بوت کو ہی اڑا دیتا ہے ایملی یہ دیکھ کر گاڑی نکال لیتی ہے اور وہ ٹرک بھی اب اس کے پیچھے لگ چکا تھا ایملی اس سے بچنے کے لیے گاڑی بھگا رہی تھی مگر تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس کی کار کا انجن آئل ختم ہو چکا ہے جس وجہ سے کار سپیڈ سے نہیں چل پا رہی تھی وہ ٹرک اب بھی ایملی کے پیچھے تھا ایملی یہ دیکھ کر ہمت کرتی ہے اور ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اب اور نہیں بھاگے گی اس لیے وہ اپنی گاڑی کو موڑ کر اس ٹرک کا انتظار کرنے لگتی ہے جیسے ہی وہ ٹرک آتا ہے ایملی تیزی سے اپنی گاڑی کو ٹرک کی طرف بڑھاتی ہے اور اس کے قریب جا کر اچانک سے ایک جانب موڑ دیتی ہے تو وہ ٹرک ایک کھائی کے اوپر لٹک جاتا ہے ایملی اس ٹرک ڈرائیور کا چہرہ دیکھنے کے لیے اس کے قریب جاتی ہے لیکن تب ہی اسے فون کی رنگ سنائی دیتی ہے یہ رنگ اس کی کار کی ڈکی سے آ رہی تھی جب وہ ڈکی کھولتی ہے تو اسے وہاں پر لیزلی کی لاش ملتی ہے تو مطلب اس کلر نے لیزلی کو تب مارا جب ایملی بے ہوش ہو گئی تھی اور ایملی کی کار کا ٹائر بھی چینج کر دیا تھا تاکہ وہ ڈکی میں ٹائر نکالتے وقت لیزلی کو دیکھ نہ لے یہ دیکھ کر ایملی غصے میں اس ٹرک کو ٹکر مارتی ہے اور وہ کھائی میں گر جاتا ہے اور فائنلی ایملی وہاں سے جان بچا کر بچ نکلتی ہے پھر سینڈ شفٹ ہوتا ہے ایک گراج پر جہاں ایک لڑکی آ جاتی ہے جو یہاں اپنی کار ٹھیک کروانے آئی تھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سٹارٹنگ والے کپل کی کار اور اس پولیس آفیسر کی کار کے ساتھ وہی ٹرک یہاں پر بھی موجود تھا اور اسی کے ساتھ یہ موی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے جی تو دوستو سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے سو سی آئین نیکسٹ ویڈیو